ایپی ایفو ہواس یہ یوجنا پر کام چل رہا ہے مارچ کے ان تک پی ایف نکالنے کی آن لائن سیوہ شروع ہونے کے بعد دوزار سترہ اٹھارہ میں گھر خریدنے کی یوجنا شروع کی جا سکتی ہے اور کنٹرول اینڈ آڈیٹر جنرل آف انڈیا یعنی کیگ انکم ڈیکلریشن اسکیم کا آڈٹ کر سکتا ہے سی اے جیس اسکیم میں اپنائے گئے پروسس اور پرفارمنس کی جانچ کرے گا حالانکہ سی اے جی کے اس جانچ میں کسی بھی کسی کی ویقتگرد یا نیجی جانکاری کی جانچ نہیں ہوگی آئی ڈی ایس اسکیم کے تحت چو سٹھ ہزار دو سو پچھتر ڈیکلریشن کے ذریعے پینسٹھ ہزار دو سو پچاس کروڑ روپے کی بلیک منی کا خلاصہ ہوا ہے اس میں سے سرکار کو قریب تیس ہزار کروڑ روپے کا ٹیکس ریوینیو ملے گا انکم ڈیکلریشن اسکیم کی بھاری سفلتہ پر بولتے ہوئے ویقت منتری ارون جیٹلی نے کہا کہ اس سے سرکار کو اچھا ریوینیو ملا ہے جس کا استعمال سرکار انفرسٹرکچر اور سوشل این رورل ایکانومی پر خرچ کرے گی ساتھی یہ بھی کہا کہ ہمارا مقصد زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیکس پیئرز کی کیٹیگری میں لانا تھا اس سے سرکار کا ریوینیو بڑا ہے جس سے بجٹ گھاٹا کم ہوگا اور تیس ستمبر کو رات بارہ بجے ختم ہوئی انکم ڈیکلریشن اسکیم سے دیش کی ایکانومی میں پینسٹھ ہزار کروڑ روپے کی وائٹ منی شامل ہوئی ہے اور اس سے سرکار کو قریب تیس ہزار کروڑ کا ریوینیو ملا ہے اور منیٹری پولیسی کے اعلان سے پہلے بینکرز کا کیا کہنا ہے اس بار جس طرح سے انفلیشن کے نمبرز آئے ہیں انفلیشن کافی کم ہوا انفاکٹ ڈیفلیشنری موڈ میں جا رہا ہے آپ اگلی جو پولیسی آنے والی ہے ایم پی سی کے طرف سے اسے کیا امید رکھتے ہیں کتنے ریٹ کٹ کا ایسا لگ رہا ہے جیسا کہ ہم نے پچھلے ماہ کا سی پی آئی دیکھا جس کی ریڈنگ تھی 5.1% 5.1% ایسا لگ رہا ہے کہ جنوری 2017 کا جو تارگیٹ ہے ربی آئی کا وہ کافی کچھ اچیب ہونے کی سمبھاؤنا ہے دسمبر تک سی پی آئی کے آنکڑے اگر کچھ اچانک کوئی نیا ایونٹ رسک نہیں ہوتا جیسے کی کل جو کراس بورڈر جو ایکٹیوٹی ہوئی ہے اس کی وجہ سے اگر وہ اگر فردر اسکلیٹ ہوئی تو یہ سب ایونٹ رسک ہو سکتے ہیں اگر سامانی روپ سے کارے چلتا رہا تو پوری پوری سمبھاؤنا ہے کہ دسمبر میں ہم سی پی آئی کو ساڑھے چار پرتشت کے آس پاس دیکھیں ساڑھے چار سے پانچ کے بیچ میں تو آر بی آئی خیال سے سنتوش رہے گی اس کو دیکھ کر اس لیے ایم پی سی کی جو آگے آنے والی میٹنگ ہے یعنی منگلوار کو جو بیٹک ہو نی ہے اس میں پوری پوری سمبھاؤنا ہے کہ اس پہ پورا پورا اس کا ویششن لیتے ہوئے ایک نڑنے لیا جائے یہ بھی سمبھاؤنا ہے کہ وہ پچیس بیسس پوائنٹ کی کٹوٹی کر دیں پالیسی سگنلنگ ریٹ میں اس پورے ویتی ورش میں بچے ہوئے بھاگ میں جو آدھا ورش بچا ہے اکٹوبر سے مارچ تک مجھے لگتا ہے مجھے سار پرتیت ہوتا ہے پچیس بیسس پوائنٹ کی دو کٹوٹیاں ہو سکتی ہیں اور مارچ تک شاید ہم چھ پرتیشت کے ریپو ریٹ کو دیکھیں جس طرح سے tensions ہیں between the two countries انڈیا اور پاکستان جو intensify ہو رہا ہے and war like situations کابھی جو ہے اس کو لے کر بھی کافی cautiousness ہے foreign investors کے من میں اور نیویش آگے چلتے ہوئے ہو سکتا ہے گھٹا ہوا دیکھے یا پھر pause ہوتا ہوا دیکھے روپی میں کس طرح سے آپ چینجز ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں مجھے لگتا نہیں کل ایسا کچھ ہوا جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہونی جو ہے وہ تائے ہیں کیونکہ یہ تو ایک سرجیکل سٹرائک تھی اس سے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی خاص فسکل ڈیفیسٹ کے اوپر کوئی امپیکٹ پڑے گا یا ایسا کچھ ہوگا ساڑھے چھا سٹھ سے ساڑھے سرسٹھ کے درمیان شروع سے اس پورے سال کے دوران رہا ہے روپیا اور مجھے لگتا ہے وہ رینج مینٹین رہے گی چھاسٹھ روپے پچاس پیسے سے لے کے سرسٹھ روپے پچاس پیسے ادھکتر سمیں پورے ویتی ورش میں رہنی چاہیے اور اس فیسٹیو سیزن میں جہاں ایک اور کار کمپنیاں ترہترہ کے آفر سے گراہکو کو اپنی اور آکرشت کر رہی ہیں وہیں ٹائٹا موٹرز گاڑیوں کے دام بڑھانے کے تیاری میں پیسنجر گاڑیوں کے دام بڑھانے کے پیچھے ٹائٹا موٹرز بڑھتی لاغت کو بڑی وجہ بتا رہا ہے ساتھی کمپنی کا یہ بھی کہنا ہے کہ انڈسٹری کی کئی بڑی کمپنیاں پہلے ہی دام بڑھا چکی ہیں جبکہ ہم نے کافی دنوں سے اپنی کاروں کے دام نہیں بڑھا ہے ایک اور گھرے کار کمپنی مہندرین مہندرہ پہلے ہی ستمبر میں پیسنجر اور چھوٹی کمرشل گاڑیوں کے داموں میں قریب ایک پرسنٹ کا اضافہ کر چکی ہے وہیں اگست مہینے کی بات کریں تو ہنڈائی موٹرز انڈیا اور ماروتی سوزوکی انڈیا گاڑیوں کے دام بیس ہزار تک بڑھا چکے ہیں دالوں کا پڑکشن بڑھانے اور داموں کو نینتریت کرنے کے لیے کمیشن فور اگری کلچرل کاسٹ انڈرپرائز یعنی سی اے سی پی نے دالوں کے ایم ایس پی میں بڑھوتری کی سفارش کی ہے سی اے سی پی نے دالوں کے ایم ایس پی میں چار سو پیتھتر روپے تک کی بڑھوتری کرنے کی سفارش کی ہے ساتھی گیہوں کی موجودہ ایم ایس پی پندرہ سو پچیس سے بڑھا کر سولہ سو پچیس روپے کرنے کو کہا گیا ہے اس سال دالوں کی بمپر بوائی کا کارن مونسون کے ساتھ سرکار کے ایم ایس پی بڑھائے جانے کو بھی مانا جا رہا ہے اس دیش میں خریف سیزن میں دالوں کی بوائی ایک سو پیتالیس لاکھ ہیکٹیر سے ادھک شیطر فل میں ہوئی ہے ربی سیزن میں بھی اگر بوائی اسی پرکار سے ہوتی ہے اور کے اندھے سرکار اس سمیں پوڈ ٹیکسی پوجیکٹ کو لے کر تیزی سے کام کر رہی ہے یہ پوجیکٹ این ایچ اے آئی کے انترگت ایکزیکیوٹ کیا جانا ہے پوجیکٹ کے لیے چار گلوبل فرمز انیشیل بیڈز کے لیے کالیفائی کر رہی ہیں پوڈ ٹیکسی کے اس اہم پوجیکٹ کو پرسنل ریپیڈ ٹرانزٹ پی آر ٹی یعنی میٹری نو ٹینڈرز ریسیف کیے جا چکے ہیں اور اس پوجیکٹ میں چار گلوبل کمپنیز ایک ساتھ کام کریں گی ٹیڈ فیسیلیٹیشن ایگریمنٹ کو لے کر بھارت کے پرستاؤ پر ڈبلو ٹیو چھے اکتوبر کو چرچہ کرے گا جنہیں وہ میں ہونے والی اس بیٹک میں ویپار میں ریگولیٹری پرشاستنک خرچے کم کر ٹرانزیکشن کاؤز گھٹانے کے بھارت پرستاؤ پر چرچہ ہوگی بھارت کا پرستاؤ اس لحاظ سے کافی مہترپون ہے کیونکہ وکاس شیل دیچوں کی ارثویوستہ میں سرویس سیکٹر کا بڑا یوگدان ہے بھارتی ارثویوستہ میں ساٹھ پرتیشت یوگدان سرویس سیکٹر کا ہے اور بھارت میں کل روزگار کا اٹھائیس پرسنٹ سرویس سیکٹر دیتا ہے سرویس سیکٹر کی بڑھتی بھومی کا دیکھتے ہوئے ڈبلو ٹیو میں بھارت سرویس سیکٹر میں ادھاری کرن اور نیاموں کو ویوستہ کرنے کی لگتار آواز اٹھاتا رہا ہے فیسٹی سیزن میں ای کامرس کمپنیوں کے پلیٹ فارم پر جم کر خریداری کی جا رہی ہے سنیپ ڈیل فلپ کارڈ ایمیزن کا دعویٰ ہے کہ مہا سیل کے پہلے ہی ان کے ریگلر بزنس میں کئی گناہ اضافہ ہوا ہے سنیپ ڈیل کا دعویٰ ہے کہ پہلے سولہ گھنٹے میں گیارہ لاکھ بائرز نے ان کے پلیٹ فارم پر خریداری کی ہے وہیں فلپ کارڈ کا کہنا ہے کہ مہا سیل کے پہلے گھنٹے میں ہی اس کے پلیٹ فارم سے قریب پانچ لاکھ پرڈکٹ بگ گئے ہیں ایمیزن کے مطابق مہا سیل کے پہلے دن شروع کے تیس منٹ میں ہی ایک لاکھ یونٹ پرڈکٹ سیل ہو گئے جہاں ای کامرس کمپنیاں ہیوی ڈسکاؤنٹ دینے کا دعویٰ کر رہی ہیں وہیں کچھ کنزیومرز اس دعویٰ کو لے کر سوشل میڈیا پر شکایت بھی کر رہے ہیں تو اس فیسٹیو کیا آن لائن اور کیا سٹورز ریٹیلرز ہر طرف میگا سیل ہے آن لائن کمپنیاں ہر پرڈکٹ پر بمپا ڈسکاؤنٹ دے رہی ہیں اور اس کے جواب میں اس دو ریٹیلرز بھی جم کر چھوٹ دے رہے ہیں فیشن کیڈگری سے لے کر گفٹ آئٹم اور ہوم ڈیکوریٹ سے لے کر گھر خریدنے تک ہر طرف بمپر سیل لگی ہوئی ہے اس فیسٹیو سیزن آن لائن شاپنگ پورٹلز پر آفرز کی بھرمار ہے یہاں ستر سے اسی پرسنٹ تک کا ہیوی ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے ساتھی زیرو ڈاؤن پیمنٹ اور ایڈیشنل کیش بیک الگ سے مل رہے ہیں دیکھیں ریپ اس فیسٹیو سیزن شاپنگ کے لیے اکٹوبر کا پہلا ہفتہ بیسٹ ہو سکتا ہے اس ہفتے میں آن لائن شاپنگ کمپنیا کئی بمپر آفر لے کر آئی ہیں امیزون پر ایک سے پانچ اکٹوبر کے بیچ گریٹ انڈین فیسٹیو سیل چل رہا ہے جس میں اپلائنسز پر چالیس پرسنٹ تک کی چھوٹ مل رہی ہے فرنیچر پر ساٹ پرسنٹ تک کی چھوٹ ڈائیمنڈ ڈویلری پر کم سے کم پچیس پرسنٹ اور ہوم ڈیکور پر تیس پرسنٹ تک کی چھوٹ مل رہی ہے اس کے علاوہ کمپنی ایس ڈی ایف سی کارڈ سے پیمنٹ پر دس پرسنٹ اتھرکت کیش بیک آفر دے رہی ہے ایس ڈی ایف سی کارڈ پر انبوکس دیوالی سیل دو اکٹوبر سے چھے اکٹوبر تک چلے گا یہاں الیکٹرونکس ہوم اور فیشن برینڈز پر ستر پرتیشت تک کی چھوٹ ہے آٹومیٹک واشنگ ماشین ایس ڈی ٹی وی ایئر کنڈیشن اور فرنیچر پر بجاج فائن سرپ سے زیرو ڈاؤن پیمنٹ زیرو پروسسنٹ فی اور انٹرس فی ای ایم آئی کی آفر بھی مل رہے ہیں وہی سیٹی بینک کارڈز کے استعمال پر 20% انسٹینٹ ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے سنیپ ڈیل بھی شہروں میں موبائل فونز پر فون اپگریڈیشن پر دور سٹیپ ایکسچینج اور 24x7 لائف چیٹ کے ذریعے شاپنگ اسسٹنس چیسی سرویس دے رہا ہے اس فیسٹیبل سیزن میں سنیپ ڈیل کسٹمر سرویس پر خاصا دھیان دیا ہے اس فیسٹیبل سیزن فلیپ کارڈ The Big Billion Days سیل لے کر آئی ہے جس کے تہر 2-6 اکٹوبر تک بمپر ڈسکاؤنٹ ملے گا فلیپ کارڈ تو اکٹوبر کو فیشن اور لائف سٹائل پر 50-80% کا ہیوی ڈسکاؤنٹ دے رہی ہے وہ ملے گی ساتھی SBI کارڈ سے شاپنگ پر کیش پیک آفر بھی ملے گے حالاگی فلیپ کارڈ نے ابھی تک سیل آفرز کو لے کر پورے پتے نہیں کھولے ہیں زیادہ e-commerce پلیٹفورم پر 4-5 دنوں کا شاپنگ میلا لگا ہے لیکن ebay کی سیل کافی لمبی ہے ebay ki پرسنٹ تک کی چھوٹ ہے جب کی ٹی وی پر ادھ 45% اور کیمرے پر ادھ 29% کی چھوٹ مل رہی ہے لائف سٹیل کٹیگری میں ebay پر الگ کٹیگری ز میں 50 سے 75% تک ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے جب کی ہوم ڈیک ور پر 50% ڈسکاؤنٹ مل اتنے کم میں لانچ کیا ہے اس 10 دن کی sale میں shop major category میں discount کے علاوہ zero cost EMI scheme کا offer دے رہی ہے اس کے علاوہ shop close easy MIS zero processing fee اور cash back offers بھی دے رہی ہے اس کے لیے shop close نے ممبئی کی company cash care technology کے ساتھ tie up بھی کیا ہے ویبا سچ دیو کے ساتھ بیور report z media dillie ncr cng png sasti ہو گئی ڈillie cng 1 rupi 40 png sasti ہو ڈillie cng 40 png 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 بھی گھٹائے گئے تو ڈillie اور ncr کے لوگوں کے لیے خوش خبری ہے ان کے لیے تھوڑی cng کم ہوئی ہے cng png دونوں کے دام میں کٹھوٹی کی گئی ہے domestic natural gas کے price میں کمی ہونے کی وجہ سے اب یہ کٹھوٹی کی گئی ہے جس کا سیدھ سیدھ اثر ملے گا ڈلی اندرباز gas limited نے یہ کٹھوٹی کی ہے جو سیلنگ پرائز ہے cng اور png کا اس کے اندر یہ کٹھوٹی کی گئی ہے ڈلی کی اگر بات کریں تو ایک روپے چالیس پیسے پرتی کی سستی ہوئی ہے نوڈا میں cng ایک روپے ساٹھ پیسے اور ڈلی میں اب جو نئی کیمتیں ہوں گی cng کی وہ 35 روپے 45 پیسے ہوں گی اور غازی آباد میں 40 روپے 60 پیسے 30 کلو cng آپ کو ملے گی اور اب بات چین کی کرتے ہیں چین کی بات ہم کریں گے آتنگوات پر الگ تھلگ پڑے پاکستان کو چین کا سہارا ملا ایک اور چین نے طبط میں بھرمپتر کی سہایق ندی کا پانی روک دیا ہے وہیں دوسری اور چین ایک بار پھر سے آتنگ کی سنگٹھن جائش محمد کے چیف مسود ازر کو آتنگ کی گوشت کرنے کے سنیوکت راشت کے راستے میں کھڑا ہو گیا سوال یہ ہے کہ چین کب تک آتنگ واد کو بڑھانے والے دیش پاکستان کی مدد کرے گا روتے پاکستان کو چین کا سہارا پاکستان کوئی میان مار نہیں ہے بلکہ جدید ترین میزائل سسٹم سے دنیا کی ساتھویں ایٹمی طاقت ہے اس طرح کا جھوٹا ایک دوا کیا کہ کوئی سرجیکل سرائک کی ہے بھارت بخو بھی چانتا ہے کہ پاکستان نے ایٹمی ڈیٹرنس سبھال کر رکھنے کے لئے حاصل نہیں کیا یہ اکثر ہوتی رہتی ہے چین نے آتنگ کی سنگٹن جیش محمد کے چیف مسود ازھر کو سہیت راش سے آتنگ کی گھوشت کے جانے سے بچا لیا ہے وہیں دوسری اور بھرم پتر ندی کی ایک سہیت ندی کے پانی کا پروہ بھارت میں ہونے سے روک دیا ہے جنوری 2016 میں پتھان کوٹ میں آتنگ کی حملے کے بھارت نے حملے کے ماسٹر مائن مسود ازر پر سنگٹ راش کے پرتیبند کی کوشش شروع کی تھی مارش 2016 میں بھارت نے یون میں مسود ازر کو آتنگ کی گوشت کرنے کا پرستاب دیا تھا اس سمیہ چین نے اس پر ویٹو لگا دیا تھا ویٹو کی چھے مہینے کی سمیہ سیما سوموار کو ختم ہو جاتی لیکن سے پہلے شنیوار کو چین نے مسود ازر کو آتنگ مانے گا پر پچائنہ سمجھ نہیں رہا ہے کہ اس طرح دیسی جو ہے پوری دنیا میں آتنگ وادیوں کی گتی دیا جو ہے بڑا رہے ہیں سرکشہ پریشد میں ستھائی سرد سے ہونے کی چین کو ویٹو کا ادھکار حاصل ہے سرکشہ پریشت کے پندرہ صدر سے دیشوں میں چین اکلوطہ دیش رہا جس نے بھارت کے آویدن کا ویروت کیا تھا مسود ازر آتنگ کی گھوشیت ہونے سے بچ گیا تھا لینی بھارت 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 لیکن خبر لگت آ جا رہی ہیں آپ دیکھ تر یہ بزنس نماز کر بھارت